اور انتہائی محفوظ سفر سن سرکار ٹرانسپورٹ مافیا کے ہاتھوں یا رغمال گیرہ تنگ کرنے کے لیے اقدامات شروع ٹیکس دیا جائے روٹ پرمنٹ لیا جائے سن سرکار نے قانون کے دہرے میں لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے سرکار کے ویسلے کے بعد کراچی ٹرافک پولیس کا ایکشن چار گاڑیوں کو قفزے میں لے لیا ابھی تک ہم نے تین سے چار گاڑیوں کی بند کی ہیں بندے بھی ارسٹ کی ہیں اور چانس دینے کی بات ہے جی وہ تو حسن گرمنٹ کا پرویو ہے میرے پاورز میں نہیں ہے گرمنٹ نے مجھے احکامات دی ہیں مجھے احکامات کی پابندی کرتے ہیں دوسری جانب آن لائن ٹیکسی سرویس کی بندش پر شہری پھٹ پڑے بولے پبلک ٹرانسپورٹ کی حالت سب کے سامنے ہے بسوں میں بیٹھے تو لگتا ہے آخری سفر ہے حکومت خود تو ٹرانسپورٹ کی سہولت بہتر نہیں کر سکتی ایسے میں آن لائن ٹیکسی سرویس کے خلاف اقدامات سمجھ سے بھالتر ہیں حکومت کا جو ہے نا یہ اقدام ہمارے لئے تو ایسا ہے کہ وہ مثلا یہی چاہتی ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ میں پھس ہیں وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کا تو حال آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے ایپ بنائے میں ان سے بلکہ ہمیں سہولت ہم گھر بیٹھے گاڑی منگا سکتے ہیں اور ہمیں کہیں بھی جانا ہم ایزی لے جا سکتے ہیں ہمارے کیونکہ پاکستان کی ٹرانسپورٹ کو دیکھا جائے تو یہ تو بلکل یہ صحیح نہیں ہے اس سے تو عوام کو سہولتی وہ چیز بہت اچھی انہوں نے فیسٹیز نگا لی دی اب وہ ہونی چاہیے سیٹیں صحیح ہوتے نہیں ہیں سیٹیں صحیح ہوتی نہیں ہیں کراہ ہمارے سے وہ پورا لے لیتے ہیں ادھر وزیر ٹرانسپورٹ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں موبائل ایک ٹیکسی سرویس پر پابندی نہیں لگا رہے ہیں صرف کانور کے دہرے میں لیا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا تھا آن لائن ٹیکسی سفر کی ایک میاری اور سستی سرویس تھی حکومت بند کرنے کے بجائے زابطہ کار تے کرے کاروں پر پابندی تو اپنی جگہ مگر بستوں کی اس طرح خستہ علی پر حکومت کی اس طرح خاموشی کسی علیہ سے کم نہیں کیمرہ میں نے بھی دافت آپ کے ساتھ علیہ مسیدی کی نیوز ون کراچی